خوجی ٹی وی کی معزز دوستوں میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم معزز ناظرین گرامی امریکی سالسی میں تیہ پانے والی تیسری جنگ بندی بھی ناکام آرمینیا اور آزربائی جان میں ایک بار پھر گھمسان کی لڑائی نو سو چوہتر آرمینی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے روس نے ترکی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں عالمی ادارے بھی امن کی کوششوں میں ناکام ہو چکے ہیں کارباہ کے چپے چپے کو آزاد کروا کر ہی دم لیں گے آزری صدر کے عظم نے یورپ پر لرزہ تاری کر دیا رجب طیب اردگان بھی آزربائی جان کے لیے ڈٹ گئے اہم اعلانات سامنے آ چکے ہیں جنگ کی تازہ ترین صورتحال کس جانب اشارہ کر رہی ہے اور کیا آنے والے دنوں میں روس فرانس اور یورپ ترکی کے خلاف بڑے محاذ کھولنے جا رہے ہیں آج ہم آپ کو خطے کے کشیدہ ہوتے حالات سے متعلق اہم ترین معلومات فرام کرنے کی کوشش کریں گے معزز دوستو آزربائی جان اور آرمینیہ کے مابین جاری خون ریز جنگ کو رکوانے کے لیے تمام تر حربے اور تدبیریں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں دونوں ممالک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں آرمینیہ کی جانب سے بڑے ہتھیاروں کی مدد سے آزری شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس وجہ سے آزربائی جان نے عظم کر رکھا ہے کہ وہ نگورنو کارباہ کے چپے چپے کو آزاد کروا کر ہی دم لیں گے جنگ کے حوالے سے تازہ پیشرفت یہ ہے کہ گزشتہ چند روز سے امریکی حکام آزری اور آرمینی حکام سے رابطہ کر کے جنگبندی کی کوششوں میں مصروف تھے جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ دونوں ممالک جنگبندی پر متفق ہو گئے ہیں لیکن تیسری بار ہونے والی جنگبندی بھی پائیدار نہ ٹھہری اور چندی گھنٹوں بعد دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر خلاف ورزی کے الزامات لگاتے ہوئے جنگبندی معایدہ ختم کر دیا ہے آرمینی اور آزربائی جان کے مابین نگورنو کارباہ کے تنازے سے متعلق امریکہ کی سالسی میں جنگبندی کا ایک معایدہ تیہ پایا تھا اور اس کا اطلاق پیر سے ہونا تھا لیکن اسی روز اپنی نویت کا یہ تیسرا معایدہ دونوں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر خلاف ورزی کے الزامات کے بعد ناکام ثابت ہوا ہے ناظرین گرامی آزربائی جان نے آرمینیہ پر الزام آیت کیا کہ آرمینیہ نے پہل کرتے ہوئے جنگبندی کی خلاف ورزی کی اور آزری گاؤں کو نشانہ بنایا جبکہ آرمینیہ کی وزارت دفعہ نے کہا ہے کہ جنگبندی کے معایدے کے بعد آزربائی جان کے حکام نے اپنی متدد فوجی پوزیشن سے گولیاں چلا کر خلاف ورزیاں کی فیس بک پر ایک پوش میں آرمینیہ کے وزیر آزم نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنگبندی کے اصولوں پر سختی سے عمل کر رہا ہے تہم ان کا یہ بیان سچائی سے مل نہیں کھا تھا کیونکہ بارڈر پر حالات اس کے برعکس دیکھے گئے ہیں دوسری جانب آزربائی جان کے صدایتی ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے مگر آرمینیہ اپنے قبضے کو تحفظ فراہم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے جس کے بعد آزری فوج کو کاروائی کرنا پڑ رہی ہے امریکہ آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اور کو آپریشن ان یورپ نامی دو تنظیمیں پھر سے متحرک ہو چکی ہیں تاکہ آرمینیہ اور آزربائی جان کے مابین جنگبندی کروائی جا سکے اور توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دو روز کے دوران یہ تنظیمیں آرمینی اور آزری حکام سے ملاقات کریں گی اور آنے والے دنوں کے لیے لاح عمل تیار کیا جائے گا یہاں آپ کو میدان جنگ سے تازہ ترین اپ ڈیٹس بھی دیتے چلے کہ گزشتہ روز کی اطلاعات کی مطابق کاراباہ کی وزارت دفعہ نے اہم بیان جاری کیا کہ آرمینیہ کے مزید گیارہ فوجی ہلاک ہو چکے ہیں جس کے بعد کل ہلاک ہونے والے آرمینی فوجیوں کی تعداد 974 ہو گئی ہے دوسری جانب ایران نے آزربائیجان اور آرمینیہ سے متصل اپنی سرحدوں پر فوج تائنات کر دی ہے ایرانی خبر رسان ادارے کے مطابق ایران کے انقلابی گارڈز کے کمانڈر برگیڈیر جنرل محمد پاکپور نے ایک بیان میں بتایا کہ آرمینیہ اور آزربائیجان سے متصل ایران کے سرحدی علاقوں میں فوجی یونٹس تائنات کر دیے گئے ہیں اس علاقے میں تائنات کی گئی فوج کو خطے میں امن برقرار رکھنے اور ملکی سلامتی یقینی بنانے کا حدف دیا گیا ہے ایران اپنے پڑوسی ممالک کی سالمیت کا احترام کرتا ہے تہم جغرافیائی سیاست میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ایران کے لیے سرخ لکیر کی حیثیت رکھتی ہے واضح رہے کہ اس سے قبل بھی آزربائیجان اور ایران سے متصل ایران کے سرحدی علاقوں میں گولے آ کر گرنے کے واقعات سامنے آنے کے بعد ایرانی صدر نے خبردار کیا تھا کہ دونوں ممالک کی جھڑپیں علاقائی تنازع میں تبدیل ہو سکتی ہیں گزشتہ روز جنگ کے حوالے سے آزری صدر نے ایک اہم بیان دیا کہ انہیں امن مذاکرات کے موسر ہونے پر پورا یقین ہے لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آرمینیہ بھی اپنے حصے کا کردار ادا کرے کارباخ ایک متنازع خطہ ہے اور اس میں ملہکہ سات ازلا بھی شامل ہیں یہ پورا علاقہ فیل وقت ارتساق کی ایک خود ساختہ ریاست کے زیر انتظام ہے البتہ عالمی سطح پر یہ علاقہ جات آزربائی جان کا یہ حصہ مانے جاتے ہیں نگورنو کارباخ جنوبی کفکاز کا ایسا پہاڑی علاقہ ہے جو زمینی طور پر چاروں جانب سے بند ہے یہاں عوام کی اکثریت آرمینی ہے البتہ یہ آزربائی جان کی سردی حدود میں واقع ہے اس خطے نے انیس سو چورانوے سے آرمینیہ کی حمایت کے ساتھ ایک خودمختار ریاست ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس علاقے کی ملکیت کے حوالے سے دونوں پڑوسی ممالک میں تنازعات کی تاریخ پرانی ہے اور موجودہ تنازع کے تانے بانے بھی بیسویں صدی کے آغاز میں جا اٹکتے ہیں انیس سو بیس میں آزری افواج نے کارباخ کے علاقے پر بزورے بازو اسکری بنیادوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر جب یہ آپریشن چل ہی رہا تھا تو سوویت یونین افواج نے آزر بیجان کو ہی اپنے قبضے میں لے لیا اس کے بعد اگلے ہی سال ان افواج نے آرمینیہ کے بھی ایک بڑے حصے کو اپنے قبضے میں لے کر اس کی یہ امید خاک میں ملا دی کہ انہیں مسلمان آزر بیجان کی نسبت عیسائی ہونے کے ناتے کچھ ریایت دیجا ناظرین گرامی ان دونوں ممالک پر قبضے کے بعد نگورنو کارباخ کا مسئلہ کئی دہائیوں تک سرت خانے میں پڑھ رہا اور اس پر کسی فریق کی جانب سے زیادہ توجہ نہیں دی گئی سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد آزری افواج کو اس خطے سے باہر دھکیل دیا گیا صورتحال اب تک ویسی ہی ہے ترکی آزر بیجان کا ہمیشہ سے ہی سب سے قریبی حلیف راہ ہے ترکی نے صفارتی مدد کے ساتھ ساتھ عسکری امداد سے بھی اپنے آزری بھائیوں کے بازو مضبوط کیے ہیں اس حمایت اور مدد کے پیچھے اس قوم پرست ایجنڈے کو مستحقم کرنے کا مقصد کار فرما ہے جسے طیب اردگان کی تخلیق قرار دیا جاتا ہے ان کا یہ ایجنڈا ترکی کی مشک وستہ میں پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ہے اب اگر ایران کی بات کی جائے تو قدرتی طور پر یہی خیال آتا ہے کہ وہ شیعہ اکثریت کے حامل ملک آزربائیجان کی ہی حمایت کرے گا کہ اس کے مد مقابل آرمینیہ کی ایک عیسائی ریاست کھڑی ہے مگر ایسا نہیں ہے ایران ترکی کے عظائم پر کچھ خاص خوش نہیں اور اس میں آزربائیجان کی حمایت کے لیے کچھ زیادہ جوش و خروش اس لیے بھی نہیں پایا جاتا کہ ایران کے اپنے اندر تقریباً ایک کروڑ بیس لاک آزری آباد ہیں جو حکومت سے نالا نظر آتے ہیں انہیں ایرانیوں کی جانب سے اپنی زبان اور شناخت کی بے توکیری کے حوالے سے سنگین شکایات ہیں ان کی قوم پرستی کے جذبات کو اپنے ہموطنوں کے ساتھ تعلق اور ترکی کی جانب سے میڈیا کوریج نے اور بھی جلا بکھی ہے دوسری جانب تاریخی وجوہات کی بنا پر روس بھی اس خطے میں خاص دلچسپی کا حامل ہے وہ آرمینیہ اور آزربائیجان کو تاریخی حوالے سے اپنے زیر اثر سمجھتا ہے اگرچہ روس کی جانب سے اس تنازے میں آرمینیہ کی جانب زیادہ جھکاؤں دیکھنے میں آیا ہے البتہ وہ اپنے ترتیب کردہ منصوبوں کے مطابق اس تنازے میں کسی ایک فریق کی فتح کو بھی حضم نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ روس بھی ایران کی طرح اس تنازے کے حوالے سے خطے میں سٹیٹس کا حامی ہے اب اگر بات کی جائے پاکستان کی تو اس نے آزربائیجان کے مارز وجود میں آنے سے ہی ہمیشہ اپنے برادر اسلامی ملک سے نہایت قریبی اور خوشگوار تعلقات استوار رکھے ہیں ہم آرمینیہ کے ساتھ اس تنازے میں بھی اس دعوے کی حمایت کرتے ہیں اس حمایت کے پیچھے بلا شبہ ہمارے ترکی کے ساتھ تعلقات بھی اہم وجہ ہیں پاکستان نے آزربائیجان کے ساتھ اپنے تعلقات کی بدولت اب تک آرمینیہ کو سفارتی طور پر قبول تک نہیں کیا نگورنو کارباہ کا تنازہ بھی آج کی دنیا کے کئی دیگر تنازیات کی مانند خاصہ پیچیدہ اور کثیر الجہت نمیت کا حامل ہے اس کی جڑیں تاریخ میں پیوست ہیں خطے کے ممالک کی صرف اپنے مفاد اور انا کی تسکیم کی خاطر بنائی جانے والی پالیسیاں تنازیات کو مزید گمبیر کر دیتی ہیں اور یہ روش مسائل کے ایک پرامن حل کی راہ میں رکھنے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے اور شاید اس لڑائی میں بھی ایسا ہو رہا ہے نگورنو کارباہ ہے تو آجری علاقہ تہم آرمینیائی نسل کے افراد کے قبضے نے یہاں تنازیات کو جنم دیا ہے اور اس معاملے پر کئی لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں اس لڑائی میں اب تک سینکڑوں افراد حلاق ہو چکے ہیں اس علاقے سے شروع ہونے والی کشیدگی جلد ہی تیزی سے بڑے پیمانے پر کشیدگی کا باعث بنی اور قسموں اور شہروں کو بھی اپنی لپیت میں لے لیا یہاں شیلنگ بھی کی گئی اور مبینہ طور پر پابندی کا سامنا کرنے والی کلسٹر ایمونیشن کا استعمال بھی کیا گیا شیلنگ سے دونوں اطراف میں سیویلینز حلاق ہوئے جبکہ ہزاروں افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں موجودہ لڑائی دہائیوں میں ہونے والی سب سے بڑی لڑائی ہے اور دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ترکی آزربائیجان کی سپورٹ کرتے ہوئے پورے نگورنو کارباہ کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا پھر روز فرانس اور دیگر تاغوتی طاقتیں اس عمل میں رکاوت پیدا کر کے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پیارے دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا تھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان